بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کارکنوں کو کال دے دی گئی ہے اور یہاں پر کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے بڑی امپورٹنٹ رکھنی ہے یہاں پر لوگوں سے بھی بات کریں گے ان کے تاثرات کیا ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ عمران خان صاحب راولپنڈی میں رہ سکتے تھے وہ کیوں نہیں آئے اس وقت اصل منصوبہ کیا ہے عمران خان کی گرفتاری کب ہو سکتی ہے اس کے لیے کس طرح سے اس کی ایکزیکیوشن کی جائے گی اور کیا کیا کام کیے جائیں گے پنجاب اور کے پی میں کیا باردار ڈالی جانی ہے مزید کون کون گرفتار ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم یہاں پر خان صاحب سے ملاقات کے لیے آئے اور وہاں پر کچھ ایسی باتیں ہوئیں جن سے اس وقت بہت سے لوگ پریشان ہیں بہت سے لوگوں کو اس وقت نیند نہیں آ پا رہی بہت سے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں لیکن اس پر بھی بات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جو کہ راولپنڈی میں موجود تھے یہ بھی ہم نے بتانا ہے آپ کو کہ وہ راولپنڈی میں رہ سک تھے وہاں پر پنجاب حکومت ہے وہ وہاں سے اپنی زمانت کروا سکتے تھے پھر وہ بنی گالہ آتے اپنی فاستی زمانت رہداری زمانت لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا وہ بنی گالہ واپس پہنچ چکے ہیں اور اس وقت یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال ہے میں اگر آپ کو بتاؤں یہاں پر کارکنان بھی موجود ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں اس وقت کیا تاثرات ہے آپ کے ہماری یہ خان صاحب ہمارے لئے ریڈ لائن ہے میں امپورٹڈ حکومت کو شباز شریف کو زردار تیری کو رانہ سناولہ تیری موچھوں سے پکڑ کے ہم کسٹیں گے تو انہیں اگر ایک قدم بھی بنی گالہ کی طرف بڑھایا یہ آئی جی اسلام آباد کو ہم کہنا چاہتے ہیں تم نے عمران خان کے اس ایریا کی طرف اگر سوچا بھی سائینا تو انشاءاللہ ہم تمہیں چیر پھار کے رکھ دیں گے یہ آئی جی اسلام آباد پہلے بھی سیف سیٹی میں مطلوب ہے اس کے اوپر کیسز ہے انہوں نے ایک مجرم کو اسلام آباد کا آئی جی بنا کے رکھا ہوا ہے یہ مجرم کسی حد تک بھی جا سکتا ہے مگر یہ کارکنان انشاءاللہ ہم اپنی جانوں پہ میں خود کہتا ہوں میری جان میرے اوپر میری لاش سے گزر کر جائیں گے تو خان کے اوپر ہم جانے دیں گے ورنہ کارکنان کوئی نہیں جائیں گے میں پنڈی اسلام آباد کے کارکنوں کو بینوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو نوچوانوں کو کہتا ہوں جلد از جلد پہنچو ادھر خان اکیلے اس کو نہیں چھوڑنا خان کو یہ ان کے مضمون عظیم ان کی جو سوچے ہیں یہ خطرناک ترین سوچ رہے ہیں یہ خان انشاءاللہ بہادر ماں کا بیٹا ہے اگر خان ڈر پوک ہوتا تو وہ آج پشاور چلا جاتا خان ڈر پوک ہوتا تو پنجاب چلا جاتا چاروں طرف ہماری حکومت ہے خان بہادر خان اس کے خون میں بہادر ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے اس نے کہا نہیں میں بنی گالا جا کے بیٹھوں گا ان میں ہمت ہے طاقت ہے تو گرفتار کر کے دکھائیں اور انشاءاللہ خان کو گرفتار کرنے سے پہلے یہ ساڑھے کارکنوں کی لاشوں سے گزر کے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ خان کی طرف پہنچنے دیں گے ابنان خان زندہ آباد جی یہاں پر آپ نے یہ جو جوش اور جذبہ دیکھا بے شمار 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 جی ناظرین اکرام آپ یہاں پر جوش اور جذبہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے وی آئی پی موومنٹ بھی ہوئی ہے اور میری پلاد کے مطابق جو اہم ترین رہنما ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو چکے اب سے کچھ دیر پہلے مراد سعید صاحب نے ایک پیغام جاری کیا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ آ آڈیو ہے ان کی وائس نوٹ ہے پورے پاکستانی نیشن کے لیے کہ جب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ موبائل سروس بند کر دی جائے تو آپ سمجھ جائیں کیونکہ اس وقت عمران خان پر بہشت گردی کا مقدمہ انہوں نے بنا دیا ہے کیونکہ عمران خان نے صرف یہ کہا تھا ہم آئی جی کے خلاف مقدمہ بنائیں گے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں کہ کسی شخص نے دوسرے شخص یا کسی بھی افسر کے خلاف ایک قانونی کاروائی کرنے کا کہا یہ تو ویسے ہی ہے کہ کوئی بندہ مجھ پہ پرچا کرے میں کہوں میرا ترہ نکل گیا میں ڈر گئے ہوں تو یہ دہشت گرد ہے اس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا تو میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے حربے ہیں یہ سارے کے سارے ناکام ہونے ہیں اور اس سے پہلے پچھلے چار مہینے سے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کوششوں میں عمران خان سرخرو ہوا ہے ان کوششوں میں عمران خان کو یہ ہرا نہیں سکے اور اس وقت یہی قوم کے لیے پیغام جو پی ٹی آئی کی لیڈیوشپ نے دیا ہے اس وقت سیکیورٹی یہاں پر نفری بڑھا دی گئی ہے میری اطلاعات کے مطابق ابھی مزید نفری پہنچنی ہے ایف سی کے الکار رات بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے اور ابھی مزید کار کنان جو میں دیکھ رہو اور بڑا جوش اور جذبہ ہے میڈیا ادھر پہنچ چکے یہ نہیں پتا کہ میڈیا کبر کر پائے گا کہ نہیں یوٹیوب پہ ہم کبر کریں گے تو چینلز آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ یوٹیوب کو بند کر دیا گیا ایک گھنٹے کے لیے عمران خان کی تقریر کے دوران تو یہ ساری باکھلاہٹ ہے یہ ساری ہڑ بڑائے ہوئے ہیں یہ سارے پریشان ہیں اب یہاں پر جو صورتحال بن چکی ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور وہ فیس کریں گے کیونکہ اس وقت اگر آپ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں وہ بہت سی باتیں جو پہلے اشارے کی نائوں میں کر رہے تھے اب صبر جواب دے رہے اور ابھی بھی لیکن عمران خان کی تقاریر اس کا ون پرسنٹ بھی نہیں ہے جو گجران والا جلسے میں کہا گیا عمران خان صاحب کبھی بھی نواز شریف نہیں بنیں گے وہ کل بھی انہوں نے ہم سے بات میں کہا کہ وہ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس اس وقت اسلامباد کو چاروں طرف سے گھرنے کی اس وقت سکت ہے وہ اسلامباد کو بند کر سکتے ہیں اور وہ پبلک پاور کیونکہ اس مرتبہ پبلک کی پلس ہے جنرل لمجہ شعب نے ابھی کہا ہے کہ عوام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے عوام اندر سے ہل چکی ہے جو خباست مچائی جاری ہے یہ جنرل لمجہ شعب کے الفاظ تھے تو عوام آپ کے خون کی پیاسی ہو چکی اس حد تک خدارہ آپ لوگ رحم کریں پاکستان کے حالات پہ خدارہ جتنے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کو بچائیں پاکستان کے اداروں کو بچائیں اور پاکستان کے خیرخواہوں کو پاکستان سے محبت کرنے والوں کو جو پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری چاہتے ہیں انہیں بچائیں ان معاملات کو اسکلیٹ نہ کیا جائے یہ ملک کے لیے بہتر ہے اور ابھی بھی وقت ہے خان صاحب نے کل یہ بات کہی تھی کہ میں مجھ پر بہت زیادہ پریشر ہے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کر رہا بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں پکڑ دھکڑ اس لیول کی کیوں نہیں کی اس کے اندر بھی ایک وجہ یہ ہے جو میری لیڈرشپ سے بات ہوئی وہ یہ تھی کہ پکڑ دھکڑ اس لیے بھی نہیں ہو رہی پھر جواز مل جانا ہے یہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں شواز گل والے معاملے میں جواز ڈھونڈا اس کے بعد بدترین مثال قائم کر دی ٹورچر کی وہی معاملہ اس وقت بھی ہو رہا ہے اور جواز ڈھونڈ رہے ہیں کہ گورنر راج لگایا جائے اور اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے یا پھر اس کے دوران ایک پروسیجر کیا جائے گا گورنر راج لگ سکتا ہے اہم ترین لیڈرز ہیں دسوارہ لوگ ہیں فضاد چودری ہیں مراد سعید ہیں اسد عمر صاحب ہیں شیری مزاری صاحبہ ہیں علی محمد خان ہیں قاسم سوری ہیں اس طرح کے کچھ لیڈرز ہیں جو ووکل ہیں آؤٹسپوکن ہیں انہیں بھی پکڑا جائے اور اس سب کے اندر اگلا جو کریک ڈاؤن ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہونا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے وہ خطرہ ہے اور اس وقت کی یہ تازہ ترین ڈیویلپنٹس ہیں جو ہم نے بنی گالا کے باہر سے یہاں پہ بجلی بند ہے آپ اگر یہاں پہ یہ سارے مناظر دکھا سکیں بلاک آؤٹ کیا ہوا ہے اور اس طرح کی یہ چیزوں کو اور سپیکیولیشن یہ اور سپیکیولیشن اس وقت کریئیٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اور ظاہری بات ہے پینک ہو رہے ہیں اور اس معاملے کے اندر حالات کو کابو میں رکھنے حالات کو دیکھ کے چلنے جوش نہیں ہوش سے چلنے اور دوسری سائیڈ بھی خدارہ قائم کی گئی ہے ایک ایسے وقت پر جب یہاں پر بلاک آؤٹ ہے نفری بڑھ رہی ہے ابھی یہاں پر موبائل فون سگنلز جانے کا خدشہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو چکی ہے یہ بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ یہاں پر کیوں آیا ہے اور اس وقت یہ کیا کہنا چاہتا ہے اس سے پوچھتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ناشریف لوگ ہیں نا انہوں نے ذرا بھی امران خان کو ہاتھ لگایا ان کی جو پولیس کی گاڑی میں ہے نا میں ان کے اپنی گاڑی میں ان کو میں خود اپنی گاڑی میں ڈلوا دوں گا اگر انہیں ذرا بھی امران خان کو ہاتھ لگایا نا میں چھوڑنا نہیں ہوں انہوں کو اگر امران خان ناشریف بنتا نا تو وہ ہر وقت درتا ہر چیز سے درتا کہ وہ ہو جائے گا یہ فلاں ہو جائے گا تو پھر وہ کئی اور سٹی چلا جاتا پھر یہ اب تو وہ بہادور ہے بہادور آدمی ہے بلکل بریف آدمی ہے میں یہ کہنا چھاؤں گا اور کہ آئندہ وہ کبھی نہیں ہار سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگبان پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد